اشہد ان محمد الرسول اللہ بیس میں پارہ اور اکیس میں کا عادے سے تھوڑا زیادہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش آسمان سے پانی برسانا اور سبزہ اگانا زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانا پہاڑوں سے زمین کو بیلنس کرنا بیچین کے دعا سننا تکلیف رفع کرنا اور دوسری مخلوقات کے بعد انسان کو زمین پر بسانا خوشکی اور سمندر میں راستہ دکھانا خلق کی اتداء کرنا اور اسے لوٹانا آسمان اور زمین سے رسک مہیا کرنا ان سب کے بارے میں اگر پوشا جائے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے پھر کیوں یہ ایمان نہیں لاتے ان سے کہو کہ غیب کا علم اللہ کو ہے دراصل ان سے آخرت کا علم کھو گیا ہے بلکہ یہ اس کی طرف سے اندھے ہو گئے ہیں عذاب کی جلدی بچانے والوں سے کہہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ عذاب کا ایک حصہ تمہارے ساتھ چپک چکا ہو آسمان اور زمین کی ہر بات ایک واضح ریکارڈ میں درج ہے قرآن بنی اسرائیل کو ان کے بیشتر اختلافات کی تفصیل بتاتا ہے لیکن تم نہ مردوں کو سنا سکتے ہو نہ بہروں تک اپنی آوار اپنی پکار پہنچا سکتے ہو اور نہ اندھوں کو راستہ سمجھا سکتے ہو جب وقت آئے گا تو ان کے لئے زمین سے ایک جاندار نکلے گا جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے اس دن کے بارے میں سوچو جب اللہ ہر امت میں سے نافرمانوں کے بڑے بڑے گروہوں کو گھیر لائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے علم سے پرکے بغیر اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلایا قیامت کے دن پہاڑ باطنوں کے ذرات کی طرح اڑ رہے ہوں گے جو شخص بھلائیاں لے کر حاضر ہوگا وہی اس دن کے دہشت سے محفوظ ہوگا اور بدکار آگ میں پھیک دیے جائیں گے ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ حرم کے پروردگار کی بندگی کروں اور مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن سناؤ جو ہدایت اختیار کرے وہ اس کے ہی بھلے کے لیے ہے اور جو نمانے اس سے کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں انقریب اللہ اپنے آیات تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے تمہارا رب تمہارے عمال سے غافل نہیں ہے سور القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثیرین میم وہ کتاب مبین کی آیات ہیں ایمان لانے والوں کی نصیحت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا کچھ حال سنو فیرون سرکش اور ظالم تھا اور اللہ کا ارادہ تھا کہ ظالموں کو سزا دے کر کچھلے ہوئے لوگوں کو اختیار دے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ نوزائدہ بچے کو دریا میں ڈال دیں اور غم نہ کریں فیرون کے گھر والوں نے اسے نکالا اور فیرون کی بیوی نے اسے بیٹا بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس تابوت کا پیچھا کر رہی تھی جس میں بچہ تھا اس نے دیکھا کہ بچے نے فیرون کے محل میں کسی کا دودھ نہیں پیا تو اس نے فیرون کے گھر والوں سے کہا کہ میں اس عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ یہ پیے گا اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف پلٹا دیا جب موسیٰ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حکم اور علم عطا کیا ایک دن موسیٰ نے دیکھا کہ فیرون کی قوم کا ایک فرض بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے انہوں نے اسے مارا تو اس کی موت واقع ہو گئی انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی اگلے دن انہیں معلوم ہوا کہ سرداروں میں ان کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں وہ ملک مصر سے نکل گئے اور مدین پہنچے ایک کوئے پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ تھوڑی دور پر کھڑی تھی حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا کچھ دیر بار ان میں سے ایک لڑکی نے ان سے آ کر کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان سننے کے بعد کہا کہ تم اگر آٹھ حج کی مدد تک میری ملازمت کرو تو میں اپنی ایک لڑکی سے تمہارا نکاح کر دوں گا جب مدد پوری ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے اہلِ عیال کو لے کر چلے تو انہیں تور کی جانب ایک آگ نظر آئی وہاں پہنچے تو کانوں میں آواز آئی کہ میں ہی سارے جہانوں کا مالک اللہ ہوں اپنی لاتھی زمین پر ڈالو موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاتھی ساپ کی طرح بل کھا رہی تھی وہ ڈر کر بھاگے آواز آئی ڈرو نہیں اب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو چمکتا ہوا نظر آئے گا حکم ہوا کہ اب ان دو موجدوں کے ساتھ فیرون کے پاس جاؤ حضرت موسیٰ کے درخواست پر اللہ نے حضرت حارون کو ان کا مددگار نبی بنا دیا تاکہ وہ بھی ساتھ رہیں فیرون نے کھلی نشانیوں کو جادو کہہ کر انکار کر دیا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا بلاخر فیرون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب کر تباہ ہو گئے ان واقعات کے وقت تم وہاں موجود نہیں تھے تمہیں ان کی خبر اس لیے دی گئی کہ تم اس قوم کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی وارننگ دینے والا نہیں پہنچا ان پر دعوت کے حجت پوری ہو جائے اگر وہ انکار کریں تو ان سے کہو کہ تم توریت یا قرآن سے بہتر کلام لاکر دکھا دو اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے ہدایت نہیں پاتے جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی وہ جب اس کا حق تلاوت ادا کریں گے تو اس پر ایمان لائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ حق ہے اور ہم تو پہلے ہی سے مسلم تھے اللہ ان کو دوہرہ عجر دے گا ان کے کھندر آج پڑے ہیں ان میں سے بہت کم ہیں جن میں بعد میں کوئی بسا اللہ بستیوں کو تب تک حلاق نہیں کرتا جب تک ان پر دعوت کے حجت پوری نہیں ہو جائے اس کے بعد ہی وہ ظالم قرار پاتے ہیں اور اللہ صرف انہی بستیوں پر عذاب بیشتا ہے جس کے باشندے ظالم ہو جائیں اللہ کے احسانات کو فراموش کرنے والے ذرا یہ غور کریں کہ اگر اللہ قیامت تک ان پر رات ہی تاری رکھتا ہے تو کیا کوئی اور معبود ہے جو روشنی لا دیتا اگر قیامت تک اللہ دن ہی تاری کر دے تو کون ہے جو انہیں رات لا کر دے سکون غارت ہو جاتا تم اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں قارون حضرت موسیٰ کی قوم کا ہی ایک شخص تھا لیکن دولت کے گھمنڈ میں وہ بھی فیرون بنا ہوا تھا اس کے پاس اتنے خدانے تھے کہ ان کی صرف کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی دروت ہوتی تھی پھر ایک دن اس پر رشت کرنے والوں نے دیکھا کہ اسے اس کے گھر اور دولت سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا آخرت کی فلاح ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے جس خدا نے تم پر قرآن کی تبلیغ فرض کی وہ ضرور تم کو بہترین انجام کو پہنچائے گا اپنے رب کے راستے کی دعوت دو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شئے حلاق ہونے والی ہے اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس پلٹنا ہے سورہ الانقبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی ان سے پہلے جس نے بھی دعویٰ کیا اللہ نے اس کی قسائی کی یہ تو اللہ کو چیک کرنا ہی ہے کہ دعویٰ میں کون سچے اور کون جھوٹے جو بھی مجاہدہ کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا اور اللہ تو بے نیاز ہے اللہ نے انسان کو والدین سے حسن سروق کرنے کی تاقید کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شرق کا حکم دے تب بھی تم ان کی مانو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر جب آزمائش آتی ہیں تو منافق اسے عذاب سمجھتے ہیں اللہ کو یہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ تم میں منافق کون ہیں حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم کو ساڑھے نو سو سال دعوت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرق چھوڑنے کی دعوت دی لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ اللہ تخلیق کی ابتداء کیسے کرتا ہے جو ابتداء کرتا ہے وہ اعادہ بھی کر سکے گا اللہ نے نور علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے بچایا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا لوت علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو عذاب سے بچایا حضرت حود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو آدھ و سمود کے عذابوں سے بچایا حضر شیعہ علیہ السلام کو اہل مدین کے عذاب سے بچایا تاریخ دیکھ لو دعوت کی حجت پوری ہونے کے بعد ظالم حلاق کیے گئے اور دائی کو بچایا گیا سب سے کمدور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پکار رہے ہیں ان کی مثال مکڑی اور اس کے جالوں کیسی ہے یہ مثالیں اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کو اس نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اس میں ایک نشانی ایمان لانے والوں کے لیے ہے اپنی طرف بھیجی کے وڑھی کے پیچھے چلو اور نماز قائم کرو نماز برائیوں اور فہنش کاموں سے روک دیتی ہے اور نماز تو دریہ ہے اللہ کی یاد کا اور اللہ کی یاد اس سے بڑی چیز ہے اہل کتاب سے دلیلوں کی بات صرف ایسے کرنا جو اچھا لگنے والا انداز ہو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو ان سے کہو کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے جس کے ہم فرماوردار ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا اور جو تمہاری طرف بھیجا گیا کلام تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اگر تم کفر کرنے والوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا چاند اور سورج کس کے بس میں ہیں پانی برسا کر مردہ زمین کو زندگی کون دیتا ہے تو وہ یقینا کہیں گے کہ اللہ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کاش یہ لوگ جانتے کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے اصل زندگی تو آخرت کی ہے حق کے سامنے آ جانے کے بعد اسے جھٹلانے والے ظالم ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جو اللہ کے لئے جب تو جہد کریں ان کی وہ لازمان اپنے راستوں کی طرف رہنوائی کرے گا بے شک اللہ نیکے قواروں کے ساتھ ہے سورہ الروم شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین کے سب سے نچلے حصے پر رومیوں کی ہار اور ان کے چند سال بعد غالب ہونی کی پیشنگوئی قرآن نے کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ خود غور کریں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اتنا بڑا نظام بے مقصد بھی نہیں ہے اور ہمیشہ کے لئے بھی نہیں ہے کیا زمین میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسی کیسی طاقتور قومیں تباہ ہو گئیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ان قوموں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اللہ یہ خلقی افتدا کرتا ہے اور اسے لوٹائے گا اس دن مجرم حیران رہ جائیں گے اللہ موت میں سے زندگی نکالتا ہے اور زندگی میں سے موت نکال لاتا ہے اور مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے تمہارا زمین پر پھیلنا تمہاری نسل سے ہی تمہارے جوڑے ہونا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو آسمانوں اور زمین کی پیدائش تمہارے رنگوں اور زبانوں کا اختلاف تمہارا رات میں سونا اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرنا بجلی کی چمک پانی برسنا اور اس سے زمین کا زندہ ہونا یہ سب غور و فکر کرنے والوں کے لئے اللہ کی نشانیاں ہیں یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں اور اس کی پگار پر تم اچانک نکل آوگے اللہ کے قوانین اور اس کی پیدا کی ہوئی فطرت نہیں بدلتی اسی قانون فطرت کے مطابق اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے بس اسی میں مگن ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اچھے حال میں ہوتے ہیں تو ناشکرے بن جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ شرط کرنے لگتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو کچھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کچھ مایوس ہو جاتے ہیں ایمان والوں تم رشتہ داروں مشکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو سود سے بے برکتی ہوتی ہے اور زکارت دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں خوشکی اور سمندر دونوں میں جو فساد برپا ہو گیا وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہیں ہواوں بادلوں اور وارٹر سائیکل کا مفصل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں تم نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہو اور نہ پیٹ پھیر چکے بہروں کو اور نہ اندوں کو راہ بتا سکتے ہو جو اللہ کی آیات پر ایمان لانا چاہے صرف انہی کو سنا سکتے ہو قیامت میں مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی بر سے زیادہ برزخ میں نہیں تھیرے تھے اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کھاتے تھے مگر جنہیں علم اتا ہوا وہ کہیں گے کہ اللہ کے ریکارڈ کے مطابق تم اٹھائے جانے کے دن تک وہاں تھیرے اور یہ وہی اٹھائے جانے کا دن ہے اُس دن ظالموں کو ان کا کوئی عذر نفع نہ دے گا اور نہ ان سے معافی قبول کی جائے گی قرآن نے تو ترہ ترہ سے کھول کر سمجھا دیا لیکن منکرین یہی کہے جائیں گے کہ تم باطل پر ہو سبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو یقین نہیں لاتے وہ تمہیں ہلکا نہیں پائیں گے سورہ لقمان بسم اللہ الرحمن الافلام میم وہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ان نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں جو نماز قائم کرتے زکاة ادا کرتے اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو دل فریب کلام خرید کر لاتے ہیں تاکہ علم سے ہٹا کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں اور اس راستے کی دعوت کو مزاق میں اڑا دیں ایسے لوگوں کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب ہیں اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت ادا فرمائی تاکہ اللہ کے شکر گدار ہوں حضرت لقمان نے اپنے صاحب دادے کو رفیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے اللہ نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور والدین کی بھی شکر گدار بنیں لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہ کریں اس کے علاوہ ان سے اچھا صلوق کرتے رہیں لقمان نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی باریک سے باریک چیز کسی چٹان یا آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی چھپی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ باریک سے باریک خبر رکھنے والا ہے نماز قائم کرنا نگی کا حکم کرنا بدی سے ونا کرنا اور مسئیبت پر صبر کرنا لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کرنا زمین میں اکڑ کرنا چلنا اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا اپنی آواز دھیمی رکھنا گدے کی آواز وہ سب سے تیز آوازیں جس سے زیادہ تیز آواز نقصان دے ہوتی ہے لوگ اللہ کی اطاعت کے بجائے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں چاہے وہ ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں سخت مسئیبت میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ بیٹے بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے نہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں رکھے اور نہ کوئی دھوکے بعد ورغلا سکے اس گھڑی کا علم اللہ کو ہے وہ بارش نادل فرماتا ہے وہ ماہوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت ہوگی اللہ ہی ہر بات کا علم اور خبر رکھنے والا ہے